دوستو بولی ووڈ دن بھر کے نئے اپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے اور بھائی صاحب آج اس ویڈیو میں کچھ ایسی خبریں ہیں جن کو سن کر آپ کو مزا ہی آ جائے گا آپ ہستے ہستے لوٹ پوٹ ہو جائیں گے آج کی نمبر ون خبر ہے تیلگو فلموں کے ایکٹر رانا دگو بطی کے بارے میں اس ایکٹر نے بولی ووڈ میں بھی کئی فلموں میں کام کیا ہے لیکن اس کی کوئی بھی فلم بولی ووڈ میں نہیں چلی اب رانا نے یہ خلاصہ کیا ہے کہ پچھلے دو سال سے وہ ایک بہت ہی گمبیر بیماری کے ساتھ لڑ رہے ہیں ان کا کڈنی بھی چینج کیا گیا ہے لیکن وہ ہنڈر پرسنٹ سیٹسفائیڈ نہیں ہے اس سے جبکہ رانا نے امریکہ کے ایک بہت ہی مہنگے ہاسپٹل میں جا کر کڈنی چینج کرایا ہے رانا کا کہنا یہ ہے کہ میں مرتے مرتے بچا ہوں یہ میری دوسری لائف ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب میرا انٹریسٹ بہت زیادہ پیسے کمانے میں نہیں رہا ہے بہت زیادہ فلمیں کرنے میں نہیں رہا ہے بلکہ میرا انٹریسٹ اس میں ہے کہ جو بھی میرے پاس وقت بچا ہے وہ میں اپنی فیملی کے ساتھ گزار سکوں وہ میں کہیں جنگلوں میں جا کر شانتی کے ساتھ بٹا سکوں میری دل سے دعا ہے کہ رانا دگو بتی صاحب جلدی سے ٹھیک ہو جائیں اور وہ پھر سے اسی طرح سے کام کرنے لگے جیسے کہ وہ پہلے کیا کرتے تھے دوستو آج کی سیکنڈ خبر ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو بگ بوس سیونٹین میں گئے تھے آپ میں سے بہت لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ خبر آپ کو نہیں سننی ہے لیکن بھائی صاحب اس خبر کو آپ سن لو کیونکہ آپ کو بہت مزا آنے والا ہے یہ سیزن کچھ اترنگا سیزن رہا ہے پہلے تو گھر میں ایسے لوگ آئے تھے جن کو کوئی نہیں جانتا تھا کوئی یوٹیوبر تھا کوئی انفلوینسر تھا کوئی کہیں سے آیا تھا کوئی کہیں سے آیا تھا تو جب یہ لوگ بگ بوس کے گھر میں آئے لوگوں نے ان کو دیکھا تب ہی لوگ ان کے بارے میں جاننے لگے ہیں لیکن ان سبھی کو بگ بوس کے گھر میں ہی دیکھ کر یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ سبھی لکھے ہیں نلے ہیں ان کے پاس کوئی کام بھندہ نہیں ہے ان کو بگ بوس مل گیا یہ ان کے لیے بہت بڑی بات ہے تو ایک بہت پرانی کہاوت ہے کہ اوچھے کو مل گیا تیتر باہر باندھو کے بھیتر تو جب سے بگ بوس شو ختم ہوا ہے یہ لوگ باہر آئے ہیں تب سے یہ لوگ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ڈراما کر رہے ہیں کبھی کہیں پارٹی کر رہے ہیں کبھی کہیں پارٹی کر رہے ہیں وہاں میڈیا کو بلا رہے ہیں خوب پیسے خرچ کر رہے ہیں یعنی کی میکسیمم پبلی سٹی لینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کمال یہ بھی ہے کہ یہ پہلا سیزن ہے جس میں حصہ لینے والوں کو کہیں نہ کہیں پیٹا جا رہا ہے منور فاروقی جبل پر گیا تھا پبلی سٹی لینے کے لیے وہاں اس کی کسی نے ستائی کر دی ایک بہت بڑا ڈراما ہے تہل کا وہ کہیں پنجاب گیا تھا وہاں کسی نے اس کی ستائی کر دی اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی پیٹائی ریل میں ہوئی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پبلی سٹی کے لیے انہوں نے خود کی پیٹائی کرائی ہو کیونکہ یہ لوگ اتنے اوچھے ہیں اتنے بڑے نلے ہیں کہ یہ پبلی سٹی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں دوستو کل کے ویڈیو میں ایک گلتی ہو گئی تھی اس کو صدھار لیتے ہیں میں نے کل کے ویڈیو میں کہا تھا کہ ایک فلم بنا رہا ہے زبیر خان جس کا بجٹ ہے ایٹ کرور اور جس میں آٹھ لڑکیاں کام کر رہی ہے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ وہی زبیر خان ہے جو بگ بوس میں بھی کچھ دنوں کے لیے گیا تھا اس لڑکے کا فوٹو یہ ہے لیکن یہ زبیر خان وہ فلم نہیں بنا رہا ہے اس کے لیے بہت بہت سوری یہ گلتی اس لیے ہوئی کیونکہ اس کا نام بھی زبیر خان ہے اور جو لڑکا اس فلم کو بنا رہا ہے اس کا نام بھی زبیر خان ہے اس کا فوٹو یہ ہے ایکچولی یہ لڑکا وہ فلم بنا رہا ہے آج کی تھرڑ خبر ہے ایس آرکے کی نیشٹ فلم کنگ کے بارے میں میں نے کل کے ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں اس خبر کو کنفرم کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ واقعی یہ فلم بن رہی ہے اور اب میں کنفرم کرتا ہوں کہ یہ فلم بن رہی ہے یہ فلم ایک ایکشن تھریلر ہے اور اس میں بہت ہی زبردست ایکشن ہونے والا ہے اس فلم کو ڈیریکٹ کریں گے سجوئے اور اس فلم میں ہوں گے شارک کان اور سہانا کھان شارک کان صاحب بیٹی کے ساتھ پہلی فلم کر رہے ہیں تو میرے حساب سے وہ اس فلم کو بہت ہی اچھے طریقے سے بنوائیں گے اور میرے خیال میں یہ فلم بہت بڑے اسکیل پر شوٹ کی جائے گی دوستو آج کی فورت خبر ہے فلم بڑے میاں چھوٹے میاں کے بارے میں جس کا آج دوسرا گانا ریلیز ہو گیا ہے اس گانے کے الفاظ ہیں مست ملنگ جھوم اور یہ بہت ہی بڑیا گانا ہے اکشے اور ٹائگر بہت بڑیا ڈانس کر رہے ہیں اور گانے کو شوٹ بھی بہت اچھے طریقے سے کیا گیا ہے بڑے اسکیل پر شوٹ کیا گیا ہے اس فلم میں میوزک دیا ہے وشال مشرا نے اس فلم کے اب تک دو گانے ریلیز ہو چکے ہیں دونوں اچھے ہیں اور میرے خیال میں جلدی ہی اس فلم کا ٹریلر بھی ریلیز ہونے والا ہے تو جب ٹریلر ریلیز ہوگا اس وقت پھر باقی کی باتیں ہوں گی دوستو آج کی ففت خبر ہے اس لڑکی کے بارے میں جو اس سال بگ بوس میں تھی یعنی کی خانزادی اب سنائے جا رہا ہے کہ خانزادی نے سلمان خان صاحب سے اوفیشلی معافی مانگی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ لڑکی گھر میں تھی اس وقت کچھ نہ کچھ یہ ایسا کرتی رہتی تھی کہ سلمان خان صاحب اس کو ڈانٹتے رہتے تھے لیکن اس لڑکی کا کہنا یہ تھا کہ سلمان خان صاحب اس کے خلاف ہیں اور وہ جان بوجھ کر اس کو ڈانٹتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس لڑکی کو فنالے میں بھی نہیں بلایا گیا تھا بعد میں بگ بوس کی سکسس پارٹی ہوئی تھی اس میں بھی اس کو نہیں بلایا گیا تھا اب خانزادی کا کہنا یہ ہے کہ بھائے مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے مجھے اب سمجھ میں آ گیا ہے کہ سلمان خان صاحب جو مجھے کہتے تھے وہ میرے اچھے کیلئے کہتے تھے اور میں ہاتھ جوڑ کر کان پکڑ کر سلمان خان صاحب سے معافی مانگنا چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے سپورٹ کرے اور مجھے بالی وڈ میں کچھ کام دلائے دوستو آج کی سکست خبر ہے ڈریکٹر ششانگ کھیتان کے بارے میں جس کو لانچ کیا تھا کرنجوہر صاحب نے فلم تھی ہمٹی شرما کی دلنیا یہ لڑکا اب تک دھرما کے لیے کئی فلمیں بنا چکا ہے لیکن اب اس لڑکے نے ایک نئے اسٹوڈیو کے ساتھ ایک بڑی ڈیل کی ہے اسٹوڈیو کا نام ہے ٹریگر ہیپی اسٹوڈیوز ششانگ کھیتان ان کے لیے پانچ فلمیں بنائیں گے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ششانگ کی پانچوں انگلیاں گھی میں اور سرکڑھائے میں جا چکا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ششانگ بھائی دو سو تین سو کروڑ روپے آرام سے بنائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ششانگ بھائی کی زندگی سفل ہو چکی ہے بات ختم دوستو آج کی سیونت خبر ہے مالے گاؤں کی سپر اسٹار پیپسی پننوں کے بارے میں آپ سب ہی کو پتا ہے کہ بولی وڈ میں شادیوں کا سیزن چل رہا ہے پہلے جیکی بھگنانی اور رکل پریت نے شادی کی اور اب پلکس سمرات اور کریتی بھی شادی کر رہے ہیں اور اب پیپسی پننوں نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ مارچ میں ہی وہ اپنے غریب بوائی فرینڈ کے ساتھ شادی کرنے والی ہے پیپسی پننوں کے بوائی فرینڈ کا نام ہے متیاز اور یہ بیڈ منٹن کھیلتا ہے پیپسی پننوں اس لڑکے کو پچھلے دس سال سے ڈیٹ کر رہی ہے یہ بھائی ٹکلا تو ہے ہی لیکن ساتھی غریب بھی ہے اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ پیپسی پننوں کو یہ لڑکا اتنا زیادہ پسند کیوں ہیں اور میں آپ کے بتا دوں کہ مارچ میں ہی پیرینڈ کا چوپڑا کی کزن میرا چوپڑا بھی شادی کرنے والی ہے امید یہ کی جا رہی ہے کہ پیرینڈ کا چوپڑا اس کی شادی میں شامل ہوگی آج کی آٹھ بھی خبر ہے ٹنگو بھائی آمیر خان کے بارے میں آپ سبھی کو پتا ہے کہ جب بھی اس کی کوئی فلم ریلیز ہونے والی ہوتی ہے تب یہ فل ڈراما کرتا ہے آمیر نے ایک فلم پروڈیوز کی ہے جس کا نام ہے لا پتہ لیڈیز اس فلم کو ڈرٹ کیا ہے ان کی ایکس وائف کرن راؤ نے اور اب آمیر خان اس فلم کا پرموشن کر رہا ہے آمیر خان کا کہنا یہ ہے کہ میں اس فلم کو جتنی بار بھی دیکھتا ہوں اتنی ہی بار اس فلم کو دیکھتے ہوئے رونے لگتا ہوں یعنی کہ آمیر خان دنیا کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر وہ اس فلم کو دیکھنے کے بعد رونے لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ فلم بہت ہی کمال کی ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب فلم لال سنگھ چڑھا ریلیز ہو رہی تھی اس وقت بھی اس نے یہی کہا تھا کہ میں جب بھی اس فلم کو دیکھتا ہوں تو اتنا ایموشنل ہو جاتا ہوں کہ رونے لگتا ہوں اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ فلم کتنی کمال کی ہے آمیر نے اس فلم کا شو حیدر آباد میں راجہ مولی کے لیے بھی رکھا تھا اور اس شو میں بھی بیٹھ کر آمیر خان رو رہا تھا یعنی کہ وہاں بھی وہ دنیا کو بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو لال سنگھ چڑھا کتنی کمال کی فلم ہے لیکن جب فلم ریلیز ہوئی اور لوگ اس فلم کو دیکھنے تھیٹر میں گئے تو بھائی صاحب ان کی آنکھوں سے آسو نہیں نکلے بلکہ ان کی آنکھوں سے خون نکلنے لگا تھا اور میں پوری گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بیسائی کچھ اس فلم کے ساتھ ہونے والا ہے جو لوگ اس فلم کو دیکھنے جائیں گے پہلے تو وہ انڈے ٹماتر پردے پر پھیکیں گے اور جب تھیٹر سے باہر نکلیں گے تو آمیر خان کو گندی گندی گالیاں دیتے ہوئے نکلیں گے دوستو آج کی نائند خبر بھی بٹلے بھائی آمیر خان کے بارے میں ہی ہے آپ سبی کو پتا ہے کہ آمیر نے دو بار شادی کی اور دونوں بار ڈیورس ہو گیا یعنی کہ ایک بھی شادی سکسیسفل نہیں رہی اس بیچارے کی بیٹی نے ایک جم ٹرینر سے شادی کر لی اور جو اس کا بیٹا ہے وہ ایکٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے اس سے پتا چل سکتا ہے کہ یہ آدمی لائف میں کتنا ناکامیاب ہے جو اس بھائی کے دو ڈیورس ہوئے ہیں ان کے لیے اس کو ذرا بھی افسوس نہیں ہے بلکہ بڑی خوشی سے کہتا ہے کہ میرا دو بار طلاق ہوا ہے یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ بولی وڈ میں جب بھی کسی کا ڈیورس ہوتا ہے تو ڈیورس کے فوراں ہی بات دونوں میں اتنا پیار ہو جاتا ہے کہ بھائی صاحب وہ ایک دوسرے کو دیکھے بھی نہ جی نہیں پاتے تو ٹھیک اسی طرح آمیر خان اور کرن راؤ بھی 24 آور ساتھ ہی رہتے ہیں جب سے ان دونوں کا ڈیورس ہوا ہے تب سے ان دونوں میں بہت بہت پیار ہو گیا ہے اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کرن راؤ نے جس فلم کا ڈریکشن کیا ہے اس کے پروڈیسر ہیں آمیر خان اور یہ دونوں ہی آج کل اس فلم کو پرموٹ کرتے ہوئے بھوم رہے ہیں تو ظاہر سی باتیں میڈیا سے ان کا آمنہ سامنا ہوتا ہی رہتا ہے تو ایک جگہ یہ دونوں انٹرویو دے رہے تھے اور وہاں آمیر خان نے بہت ہی پراؤڈ فیل کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ کرن سے میرا ڈیورس ہو گیا ہے لیکن میں نے کرن سے ایک دن پوچھا کہ یار اب تو ہم دونوں کا ڈیورس ہو گیا ہے اب تو ہم دونوں آزاد ہیں آپ کچھ بھی کریں میں کچھ بھی کروں تو اب ذرا بتا دے کہ ایزے ہزبین مجھ میں کیا کیا کمیاں ہیں تو آمیر کا کہنا یہ ہے کہ کرن راؤ نے ان کو بتایا ہے کہ ان میں چودہ سے پندرہ کمیاں ہیں جن کو ان کو ٹھیک کرنا چاہیے تیسری شادی کرنے سے پہلے اور آمیر نے یہ بھی بتایا کہ میں نے وہ ساری کمیاں ایک پیپر پر لکھ کر رکھ لی ہیں اب میں وہ پیپر فاطمہ سنا شیخ کو دینے والا ہوں شادی سے پہلے ہی وہ منٹلی پرپیئر ہو جائے کہ اس کے ہزبین میں یہ یہ کمیاں ہیں اور آپ یقین جانئے وہ بہت زور زور سے ہس رہا تھا جب یہ سب کچھ کہہ رہا تھا یعنی اس کے لیے یہ ایک مزاق تھا یعنی کہ اس کے لیے شادی ایک مزاق ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کرن راؤ سے شادی کرنے سے پہلے آمیر خان کا ایک بریٹش لڑکی کے ساتھ چکر تھا اس لڑکی کو بھی آمیر کا ایک بچہ پیدا ہوا وہ لڑکا اور اس کی ماں دونوں انگلینڈ میں رہتے ہیں ان ساری چیزوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آمیر خان کس قسم کا آدمی ہے اور کتنا مطلب یہ آدمی ہے اور کتنا بے شرم آدمی ہے دوستو یہ میں آپ کو اپنے ویڈیو میں پہلے ہی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ جو اسکیم ہے بائی ون گیٹ ون ٹکٹ فری اس سے کیا نقصان ہے اور کیا فائدہ ہے جب اس اسکیم میں کوئی فلم دکھائی جاتی ہے تو اس فلم سے پروڈیسر کو کوئی بھی پیسہ نہیں ملتا اب کچھ اور میڈیا والوں نے بھی اس خبر کو کور کیا ہے لیکن بہت ہی غلط طریقے سے کیا ہے جو انہوں نے اپنی ریپورٹ میں کہا ہے وہ بلکل غلط ہے کچھ میڈیا والوں کا کہنا یہ ہے کہ جب بائی ون گیٹ ون فری اسکیم چلتی ہے تو جو ایک ٹکٹ فری دیا جاتا ہے کبھی کبھی اس ٹکٹ کا پیسہ تھیٹر اونر بھرتا ہے یہ بلکل جھوٹی خبر ہے میں نے پی وی آر سے کنفرم کیا ہے آئینوک سے کنفرم کیا ہے اور باقی اور بھی بہت سارے تھیٹر اونر سے بات کی ہے ان سب کا کہنا یہ ہے کہ جو ٹکٹ فری دیا جاتا ہے اس کا پیسہ پروڈیسر بیئر کرتا ہے ہم اس ٹکٹ کی کوشٹ بیئر کریں اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ کوئی نرماتا اپنی فلم کا ٹکٹ سو روپے کا رکھتا ہے دو سو کا رکھتا ہے پانس سو کا رکھتا ہے ہزار کا رکھتا ہے دو ہزار کا رکھتا ہے ہمیں اس سے بھی قطعی کوئی لینے دینا نہیں ہے کہ کوئی اپنی فلم کو فری دکھاتا ہے یا نہیں دکھاتا ہے اگر کوئی نرماتا اپنی فلم کو اس طرح سے دکھانا چاہتا ہے کہ ایک ٹکٹ خریدنے پر ایک ٹکٹ فری ملے گا تو یہ اس نرماتا کا ڈیسیزن ہے یہ اس نرماتا کی اچھا ہے ہمارا اس سے کوئی لینے دینا نہیں ہے تو ظاہر سے بات ہے وہ پیسہ وہ لوس نرماتا کو ہی بھرنا پڑے گا اور یہی وجہ ہے کہ آج کی تاریخ میں بہت سارے نرماتا ہیں جو بہت ناراض ہیں جیو سے ان کا کہنا یہ ہے کہ جیو تو مکہ شمبانی کی کمپنی ہے ان کے پاس پیسہ بہت ہے وہ اپنی فلم کو فری دکھا سکتے ہیں لیکن ہم اپنی فلم کو فری نہیں دکھا سکتے تو یہ ہمارے لئے بہت خطرناک بات ہو رہی ہے کیونکہ جب درشکوں کو یہ عادت پڑ جائے گی کہ بھائی ایک ٹکٹ خریدنا ہے اور ایک فری میں ملے گا تو اس کے بعد شاید درشک ان فلموں کو دیکھنے جائیں گے ہی نہیں جن پر یہ اسکیم لاغن نہیں ہوگی میری سورسز کے مطابق بولی وڈ کے سبھی نرماتا اکٹھا ہو کر جیو سے ریکویشٹ کرنے والے ہیں کہ بھائی آپ فلم کو اس طرح سے فری میں نہ دکھائے یہ بائی ون گیٹ ون فری کی اسکیم نہ چلائے کیونکہ اس سے لانگ رن میں بولی وڈ کو بہت زیادہ نقصان ہونے والا ہے دوستو آج کی الیونت خبر ہے ڈھائی فٹین انچ ہائٹ والے پچپن کلو کے ہیرو شاہد کپور کے بارے میں اب شاہد کپور نے بھی نہا دھپیا کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ بولی وڈ میں آوٹسائیڈر اور انسائیڈر بہت بڑا مسئلہ ہے جب میں شروع شروع میں بولی وڈ میں آیا تھا تو مجھے بہت ہی بلی کیا گیا تھا مجھے بہت ہی حریص کیا گیا تھا کیونکہ جو بولی وڈ والے ہیں وہ ایسا سوچ رہے تھے کہ یہ آوٹسائیڈر بولی وڈ میں کیسے آ گیا بولی وڈ والوں کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے وہ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں جب کوئی بھی آوٹسائیڈر بولی وڈ میں آ جاتا ہے شاہد نے یہ بھی کہا کہ جب کوئی آوٹسائیڈر بولی وڈ میں کامیاب ہونے لگتا ہے تو بولی وڈ والے ہر حال میں کوشش کرتے ہیں کہ اس کو نیچے کھیچا جائے اس کو گرایا جائے اس کو کامیاب نہ ہونے دیا جائے کیونکہ بولیوڈ والوں کا ایسا ماننا ہے کہ یہ بولیوڈ ان کا ہے باہر کے لوگوں کا نہیں ہے تو باہر کے لوگوں کا بولیوڈ میں آنے کا کوئی حق ہی نہیں بنتا میں پہلے ہی اس بارے میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں شاید اس وقت آپ کو یقین نہیں آیا ہوگا لیکن میں آج آپ کو بتاؤں کہ کیٹرینہ کی جب وکی کوشل سے شادی ہونے والی تھی اس سے کچھ مہینے پہلے کیٹ کی اور میری بات ہوئی تھی اور کیٹ نے سب سے پہلے مجھے یہی کہا تھا کہ کمال بھائی آپ بھی آوٹسائیڈر ہو میں بھی آوٹسائیڈر ہوں تو ہم دونوں کو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ٹانگ نہیں کھیچنی چاہیے جبکہ اس وقت تک کیٹرینہ بہت ساری فلمیں کر چکی تھی اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بولیوڈ میں آوٹسائیڈر اور انسائیڈر کتنی بڑی بات ہے جب کوئی میرے جیسا باہر کا آدمی بولیوڈ میں آ کر اپنا نام بناتا ہے تو ان بولیوڈ والوں کا خون کھول اٹھتا ہے یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو برباد کر دے تباہ کر دے یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اس کو بولیوڈ سے بھگا دیں اور آپ تو سب جانتے ہی ہیں کہ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ کیا جا رہا ہے آپ سب ہی جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں تقریباً دس سے بارہ جھوٹے کیسز میرے اوپر چل رہے ہیں آج کی ٹویلت خبر بھی اس سال بگ بوس میں رہنے والی آئیشہ خان کے بارے میں ہے بھائی صاحب کمال کی خبر ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ بھائی منور فاروقی نے اس لڑکی کو یوز کر لیا تھا اس لڑکی کو دھوکہ دے دیا تھا جب اس کا دل ٹوٹ گیا تھا تو یہ رونے کے بجائے سیدھے بگ بوس میں پہنچ گئی تھی اب اس لڑکی نے میڈیا سے ایسا کچھ کہا ہے کہ جب میں نے وہ سنا تو بھائی صاحب لوٹ پوٹ ہو کر ہسنے لگا وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا لیکن اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو اور گھنٹی نہیں دبائی تو ضرور دبا دو یہ لڑکی کہیں کسی گانے کی ریہرسل کر رہی تھی وہاں میڈیا والے آگے ان میڈیا والوں نے اس سے پوچھا کہ آئیشہ جی کس چیز کی تیاری چل رہی ہے کوئی اور آئیشہ نے کہا کہ یار کیسی بات کر رہے ہو میں اب ایلبم وغیرہ کرنے والی نہیں ہوں میں کوئی اتنی چھوٹی شٹار نہیں ہوں میں بہت بڑی سپر شٹار ہوں بہت بڑی میرے پیر بھلے ہی ایسے ایسے ہوں لیکن میں تو نمبر ون ایکٹریس بن چکی ہوں اس لڑکی نے بڑے ہی فقر کے ساتھ کہا کہ ایچولی میں نے ایک پچاس لاک کی مراتھی فلم کی ہے اس فلم میں میں سولو ہیروین ہوں اور وہ فلم جلدی ریلیز ہونے والی ہے اور یہ فلم بہت بڑی بلوک بشتر ہونے والی ہے اے اوپر والے اے اوپر والے کیا کیا دیکھنا پڑے گا کیا کیا سننا پڑے گا مطلب یہی سننا باقی رہ گیا تھا ارے آئیشہ جی کچھ تو مریادہ رکھئے کچھ تو خوف کھائیے مطلب آپ نے جو ایک پچاس لاک کی مراتھی فلم کی ہے جس دن وہ ریلیز ہوگی اس دن ہندوستان میں چھٹی منائی جائے گی اس دن لوگ اپنے گھر بار دکان مکان بند کر کے تھیٹر پر پہنچ جائیں گے تھیٹر پر پولیس آئے گی لاٹھی چارج ہوگا تب تو جا کے پبلک کنٹرول میں آئے گی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ کی یہ فلم شولے سے بھی بڑی بلوک بشتر ہونے والی ہے ارے میڈم جی کچھ تو خوف کھائیے کچھ تو مریادہ رکھیے دوستو اگر آپ نے میرے ایک ویڈیو دیکھا ہے تو لائک کرنا بالکل مت بھولنا اور کمنٹس کر کے ضرور بتانا کہ آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ٹیک کیر دوستو ٹا 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 بائی بائی لاو یو جائے ہند